فلمی فلیکس پریزنٹ انگ پلو زیرو سپٹ کرنا ہوگا حالانکہ ان 6 میں سے 5 قیدی نورمل ہیں لیکن ایک قیدی جو رومینین ہے اور بہت ہی خطرنا گئے اس کی گینگ والے سے چھڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ رات میں انہیں جنگل سے اکر نکلنا ہے یہ جنگل بہت ہی سنسان ہوتا ہے اس لیے پولیس آفیسرز کو ان کے موبائل لے جانے کی انمتی نہیں دی آتی کیونکہ کوئی بھی ان کے سنگڑل کو ٹریس کر سکتا ہے اور ان تک پہنچ سکتا ہے اور اب یہاں مارٹن کا ساتھی پولیس آفیسر جو ان کے ساتھ جائے گا وہ قیدیوں کے پاس جا کر انہیں ٹوٹس کرنا شروع کرتا ہے پر مارٹن اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ مارٹن ہمیسا رولز کو فولو کرتا ہے اور سب کے سب قیدیوں گاڑی میں رکھتا ہے یہ بہت ہی ایڈوانس گاڑی ہے جس میں ہر ایک قیدی کی الگ الگ کیون ہے مارٹن گاڑی چلاتا ہے جبکہ اس کا ساتھی پیچھے رہتا ہے مارٹن سی سی چی بھی کیمرے میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور ساتھی اس کے پاس ایک بوکیٹ ہوگی ہے جس سے وہ اپنے ساتھی سے بات کر سکتا ہے راستے میں گل کی گاڑی کے آگے ایک پولیس آفیسری گاڑی رہتی ہے جس میں پولیس کے دو ادھکاری ہیں اور اب بھی لگاتار جنگل کی اور بڑھتے جاتے ہیں وہیں پر جنگل میں ایک انجار آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو پولیس اور کیدیوگی گاڑی کو دیکھ کر سرک پر کانٹے اور تار بچھانے لگتا ہے دراصل وہ انہی گاڑیوں کو انتیار کر رہا ہوتا تھا اب پولیس کی گاڑی کے بچے کیدیوگی گاڑی ہے جب لگاتار دونوں گاڑی جنگل میں آگے بڑھنے لگتی ہیں تو ان کی آگے کورا چھا جاتا ہے اور دیرے دیرے کورا اتنا زیادہ مڑھ جاتا ہے کہ مارٹن کو اپنے آگے چھتی پولیس کی گاڑی دیکھنا بھی بند ہو جاتی ہے مارٹن ان سے ریڈیو پر کورا کی ٹوکی سے سمپر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مارٹن کو کوئی فرپلائی نہیں ملتا اور تب ہی ان کی گاڑی کٹھلے تاروں سے ریبر جاتی ہے جس وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے اور اب مارٹن کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پولیس کی گاڑی پیڑوں کے بیچ میں ہے اس لیے وہ گاڑی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اندر سبھی کیاڑیوں کو لگتا ہے کہ وہ ہے کیاڑی جو رومینین ہے جو کی بہت ہی خطرنا گینسٹر ہے اس کے لوگ سے چھوڑانے کے لیے آگئے ہیں لیکن وہ بتاتا ہے کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں وہ نہیں کیاڑیوں میں سے ایک کیاڑی جس کا نائم رائماس ہوتا ہے جو یہاں سے سبھی کیاڑیوں کے ساتھ بھاگنے کی پلائنگ کر رہا ہوتا ہے اور اب کچھ سمیہ بھی جانے کے بعد مارٹن اپنے ساتھی کو وہ کی ٹوڑی سے کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اسے کوئی بھی ریپلائی نہیں ملتا اس لیے مارٹن خود چارچ کرنے کے لیے نیچ ترتا ہے وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر گاڑی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ساتھی مر چکا ہے تب ہی پیڑوں کے پیچھے سے اس پر کوئی گولیاں جلاتا ہے مارٹن جلدی اپنے ساتھی کی جیف سے گاڑی کے پیچھے کی چاویاں نکال لیتا ہے جہاں پر کہہ دیئے اور اب وہ گاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دونوں پولیس والے مارے جاتا ہے جس کے بعد وہ بھی اس آدمی پر گولیاں چلانے لگتا ہے جو پیڑ کے پیچھے سے اس پر گولیاں چلا رہا تھا پر جلدی مارٹن کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی گاڑی کی تربا گاڑی کی ڈرائیون سیٹ پر ویٹ کر وہ ریڈیو سے ہیڈ کوارٹر سمپر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا سمپر نہیں ہو پاتا اور اب گاڑی کی فرنٹ گلاس پر گولی چلانے لگتا ہے گلاس بولیٹ پروپ ہے اس لیے مارٹن کی جان بچ جاتی ہے مارٹن سمجھ جاتا ہے کہ گاڑی کی پیچھلے حصے میں جانا ہوگا جہاں پر کہہ دیئے تب ہی اس کی جان بچ سکتی ہے وہ جلد ہی گاڑی کی پیچھلے حصے میں جا کر گاڑی کی دروازے کو اندر سے بند کر دیتا ہے اور اب وہ CCTV کیمرے میں دیکھتا ہے کہ وہ انجان آدمی جو ان کے اوپر گولی چلا رہا تھا وہ ڈرائنگ سیٹ پر ویٹ گیا ہے تب ہی ان میں سے وہ کہہ دی جس کا نام رائمس ہے جس نے یہاں سے بھاگنے کا پلان ہونایا ہے اس نے اپنے آپ کو آیاز کر لیا ہوتا ہے اور اس لیے وہ مارٹن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر مارٹن کسی طرح اسے اپنی گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے رائمس اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی گھر میں گوڑیاں نہیں ہیں اور وہ انجان آدمی جو گھاڑی کے آگے ڈرائیو سیٹ پر ویٹھا ہوا ہے وہ گیسولین آئل ڈال کر آگ لگا دیتا ہے نہ چاہتے ہوئی مارٹن کو سب کے دروازے کھن لے پڑتے ہیں جس کے بعد وہ آگ اجھانے کا سلنڈر سے آگ اجھا دیتا ہے پر اس سمیں ایک قیدگی مرتی ہو جاتی ہے وہی رائمس نے سب بھی یہ اتھکڑیاں کھول دی ہوتی ہیں اور اور سب کے سب مارٹن کے آگے ہوتے ہیں مارٹن سب کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے اپنے کیون کے اندر سے لے جاؤ کیونکہ آپ آگ ہوت چکی ہوتی ہیں تب ہی وہ رہس میں یہ آدمی جو گھاڑی کے آگے حصے میں ہیں وہ سبھی کہہ دیئے ہوتا ہے کہ دروازے کی چاویاں مارٹن کے پاس ہیں جس سے دروازہ کھڑ چکتا ہے اور جس گن سے تمہیں مارٹن ڈڑا رہا ہیں اس گن میں گولیاں ہی نہیں ہیں یہ بات سننے کے بعد سب ہی پانچوں کے پانچ کیدی مارٹن پر حملہ کر دیتے ہیں مارٹن چاوی وہی پر گرا کر اپنے آپ کو ایک کیون کے اندر بچانے کے لیے بندر لیتا ہے اور اب ان کیدیوں میں سے وہ کیدی جو رومینیاں نے اس نے چاویاں کو دیکھ لیا ہوتا ہے اور اب وہ چاویاں اٹھا لیتا ہے تب ہی اسی میں سے ایک کیدی جس کا نام نینی ہے وہ اس کو پر ہمڑا کر کے اسے مار دیتا ہے اب یہاں پر چار گیدی بچے ہیں وہ گیدی ہی سے رومینڈ گیدی نے چاویاں بھی حصل کی ہے وہ اپنے ساتھیں کو کہتا ہے یہ اسی کے لوگ ہیں جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں پر تب ہی وہ انجار آدمی جو ٹرک کے آگے والی سیٹ پر بیٹھا ہے وہ ریڈیو سی ان سب کو کہتا ہے کہ میں یہاں پر صرف نینو کے لیے آیا ہوں اگر تم نے نینو کو میرے حوالے کر دیا تو میں تم سب کو چھوڑ دوں گا نہیں تو تم میں سے کوئی نہیں مچے گا نینو اس کی وائد پہچن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کھانا مگل ہے اس نے میرے اوپر جھوٹے عرف لگا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جیسا یہ کہتا ہے لیکن باقی کے کہہ دیا کوئی اس کی کوئی فروا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اس لئے سب کے سب اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں نینو اس چاوی کو نگل جاتا ہے جو اس کے پاس تھی جس سے دروازہ کھولا جا سکتا تھا وہیں میگل گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی میں جاتا ہے جہاں سے وہ ٹائر چینج کرنے کا سامان لاتا ہے کیونکہ کٹیلے تاروں کے اوپر سے جانے سے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے ساتھی وہ گاڑی کا ہیٹر بند کر کے اسی چلا دیتا ہے جس سے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے اب گاڑی کا ٹائر چینج کرنے کے بعد گاڑی کو یہاں سے آگے لے جاتا ہے اور ان سب سے پوچھتا ہے کہ چاوی کا کیا ہوا رامیس کے ادھی بتاتا ہے کہ نینو جو کی چاوی کو نگل لیا ہے اگر تم کہو تو ہمیں اسے مار کر چاوی کو نگل لیں پر ایسا کرنے کو مگل بنا کر دیتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ مجھے نینو جندہ چاہیے وہیں نینو کو کیونکہ میں ڈال دیتا ہے جہاں پر مارٹن ہے نینو یہاں سے سی سی ڈی وی کیمرے کے تاروں کو نگال لیتا ہے تاکہ مگل ان سب کی ایکٹریپٹیز کو نہ دیکھ پائے اور اب نینو یہاں پر مارٹن کو بتاتا ہے کہ میں ایک نردوس انسان ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مگل نے میرے اوپر جھوٹے عرپ لگائے ہیں اور یہی آروپ اس نے میرے دوست پر لگائے تھے جو میرے بھائی کی طرح تھا پر مگل نے اسے مار دیا کہانی کی شروعات میں جنگل میں جس جکمی آدمی کو مارا گیا تھا وہ نینو کا ہی دوس تھا اور اسے مارنے والا میگل تھا دراصل میگل اس سے ایک لڑکی کے بارے پوچھ رہا تھا جو اس نے نہیں بتایا تھا اس لیے میگل نے اسے مار دیا وہیں دوسری طرف مارٹن کو اس کی ساتھی کو دکھایا آتا ہے جسے میگل نے مار دیا تھا پر وہ ابھی بھی جندہ ہوتا ہے دراصل وہ جکمی ہو کر بےوس ہو گیا تھا اور اب وہ جب اس میں آتا ہے وہ پولیس کی گاڑی سے ریڈیو سے ہیلوکارٹر سمپرک کرنے کو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی سمپرک نہیں ہو پاتا اس کے بعد وہ میگل کی گاڑی میں جاتا ہے جو میگل وہیں پر چھوڑکا چلا گیا تھا وہ اس کی گاڑی میں دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک پریبار کی پوٹو ہے اور ساتھ ہی ایک نیوز پیپر کی کٹنگ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی ڈیتھ وارڈی ابھی تک پتا نہیں رونا گیا ہے اور اب یہاں پر مارٹن کا ساتھی میگل گاڑی لے کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے جلدی وہ قیدی کی گاڑی تک پہنچ جاتا ہے جس سے میگل چلا رہا تھا وہیں قیدیاں کو پیچھے کچھ ٹولز ملتے ہیں جس سے وہ نیچے کا ڈکن کھول دیتے ہیں تاکہ سب کے سب یہاں سے نکل سکیں میگل یہ سب دیکھ لیتا ہے کہ مارٹن کا ساتھی اسی کی گاڑی سے اس کا پیچھا کر دائے اس لیے وہ گاڑی کو اور دیتے چلانا سو کر دیتا ہے اور مارٹن کا ساتھی اپنی گاڑی کو اس کی گاڑی کے آگے لے آتا ہے میگل اس کی گاڑی میں ٹکر مانتا ہے جس سے اس کی گاڑی پیڑ سے ٹکرا کر رہ جاتی ہے میگل مارٹن کے ساتھی کو دیکھنے کے لیے جوڑ تار بریک لگاتا ہے جس سے وہ قیدی جو گاڑی کے نیچے ٹکن کھول رہا ہوتا ہے اس کا وہاں سر ٹکراتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور مہین میں بول ایک بار پھر سے گاڑی کو یہاں سے لے گاڑ نکل جاتا ہے وہ ایک جمعی جھیل تک گاڑی کو لے جاتا ہے جھیل کے بیچوں بیچ گاڑی روکنے کے بعد وہ خود گاڑی سے تورتا ہے اور گاڑی کے نیچے ورتفہ گونی چلاتا ہے جس سے گاڑی دھیرے دھیرے ٹکنا شروع ہو جاتی ہے گاڑی کے اندر پانی بھرنے لگتا ہے اور تبھی مارٹن جسے پتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے لیے ایک امرجنسی دور بھی ہے وہ دور کے بارے میں سب کو بتا دیتا ہے اور اب یہ دور کو کھولتے ہیں جس سے سب سے پہلے نینو باہر نکلتا ہے اس کے بعد وہاں پر ایک اور کیدی کا نام رامیس ہے وہ بھی باہر نکلتا ہے ایک کیدی کی وہی مرتی ہو جاتی ہے اور جب مارٹن کی آخریاں باہر نکلتا ہے تو اس کی حرد بہت زیادہ خراب ہوتی ہے رامیس اس کے بعد نکلنے میں مدد کرتا ہے وہیں سی پی ار دیتا ہے جس سے اس کی جند بچ جاتی ہے وہیں میگل نے نینو کو بھاکتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا ہے اس لیے وہ ایک گھر کے اندر سے اس پر گولیں چلاتا ہے نینو دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہے مارٹن جو ہوس میں آتا ہے تو وہ گولیوں کے واس سن کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر میگل ہے وہ میگل کے پیچھے جا کر کہتا ہے تو میں سرینڈر کرنا ہو میگل کہتا ہے کہ مجھے نیائے نہیں ملا ہے اس لیے میں سرینڈر نہیں کروں گا میں اپنا نیائے خود کروں گا کچھ مہینے پہلے میری ویٹی تیرے سال کی تھی جو کہ پارٹی میں گئی تھی نینو اور اس کے دوست نے مل کر اس کی ڈرنک میں نسیلی دبا ملا دی جس کے بعد نینو اور اس کے دوست نے میری ویٹی کی اجت لوٹی اجت لوٹنے کے بعد انہیں اس پر ترسنی آیا اور انہوں نے اس کی جان لے لی ان دونوں نے اس کی باڈیو کوئی چھپا دیا جس کے بارے انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ہے پولیس کو ان کے خلاق کوئی ثبوت نہیں ملے اس لیے ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا تھا دراصل نینو کو اس وقت جو سجا ہوئی ہے وہ ایک چھوٹی موٹے جلم کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ اس نے بہت بڑا افراد کیا ہے اس کے لیے اسے کوئی سجا نہیں ہوئی اور اب میگل اسی افراد کی سجا نینو کو دینا چاہتا ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کہاں پر دفنائی ہے مارٹن پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے بتا اس پر میگل بتاتا ہے کہ نینو کے دوست نے سب کچھ اگل دیا تھا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیٹی کو کہاں پر دفنائی آئے وہیں جب نینو دیکھتا ہے کہ میگل مارٹن سے بات کرنے میں بیست ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر میگل اسے دیکھ لیتا ہے میگل اس کے پیر پر گولی مار دیتا ہے اور مارٹن میگل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر میگل کسی طرح اس کے ہاتھ کو جکمی کر کے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر نینو ہے وہ نینو کو کئی سارے پنچ مارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری بیٹی کہاں پر ہے پر اس سے پہلے نینو اسے کچھ بتا پاتا یہاں پر مارٹن آ جاتا ہے جس کے پاس گن ہے وہ ہوا میں گن فائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نینو کو چھوڑ دو نینو کو موقع مل جاتا ہے نینو پتر اٹھا کر میگل پر حملہ کر دیتا ہے جس سے میگل وہیں پر گر جاتا ہے اور اب مارٹن کے پاس لودڈ گن ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے اگر کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار دوں گا یہاں پر پولیس کا ہیلیکوپٹر بھی آگیا ہوتا ہے کیونکہ انہیں کن راپ سے ڈونڈا جا رہا تھا اور اب جب نینو دیکھتا ہے جس کے بعد اسے مار کر کہیں دفنا دیا میں تو میں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیٹے کو ہم نے کہاں پر دفنایا تھا مارٹن نینو کا بدلہ چرہ دیکھ کر کوئی طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اب نینو یہی بتا رہا تھا کہ مرگل سارے آروپ جھوٹے لگا رہا ہے وہ نردوس ہے اور اب جب مارٹن کو سرسکتا چل چکا ہے وہ نینو کے پیر پر گولی مارتا ہے جس سے نینو وہی پر گر جاتا ہے مارٹن نینو سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم نے میگل کی ویٹی کو کہاں پر دفنایا ہے تو میں تمہارے سر کو اڑا دوں گا نینو درد سے کرا رہا ہوتا ہے وہ درد اور ڈرکی وجہ سے بتا دیتا ہے کہ ہم نے میگل کی ویٹی کو ایک فارم کی کوئے میں دفنایا ہے جس فارم کا وہ اسے پتہ بھی بتا دیتا ہے میگل کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی ویٹی کو کہاں پر دفنایا گیا ہے اب یہاں پر کولیس بھی آج جاتی ہے اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی